آپ نے پچھلے دونوں پر ایس کانفرنس میں مسلم راشت کی بات کی تھی کہ ایسا موجوان کر سکتے ہیں آپ کے خلاف کیس درج ہو گیا جنرات ہندو راشت کے بات کرتے ہیں سوال درست کیجئے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مسلم راشت چاہیے یا مسلم راشت بننا چاہیے میں نے چنسہ ویکس کی تھی کہ جس طرح خالستان کی مانگ اٹھ رہی ہے جس طرح ہندو راشت کی مانگ اٹھ رہی ہے اس طرح مسلم راشت کی مانگ بھی اٹھ سکتی ہے مجھے اندیش آئے اس بات کا اس طرح بوڑو لینڈ کی مانگ بھی اٹھ سکتی ہے اس طرح تمام راضی اپنی اپنی اسٹیٹ الگ کی مانگ کر سکتی ہیں تو گڑ راج ہے ہمارا بھارت ہم اس کو کسی بھی صورت میں ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے ہم چاہتے کہ ہمارے ملک میں ایکتہ اور اکھنٹسہ بنی رہنی چاہیے ایک اور بڑوارہ ہمارے ملک کا ہو یہ میں کسی بھی قیمت پر برداشت کرنے کے لیے سیار نہیں ہوں میں نے یہ بات کہی جس کو غلط میں نے اس بات پر آپ کے خلاف کیس درج ہو گیا اور دوسرے لوگ ہیں جو دن رات ہندو راشت کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی کروائی نہیں کیا تھی ہندو راشت کی بات کرنے والوں کی خلاف اسم ویدھاری خیقو مانگ کیونکہ دیش میں لوگ تنتر ہے یہ آر ایس ایس والے نرے در موڈی ان لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ دیش میں لوگ تنتر رہے گا جب دیش ہندو راشت بنے گا آر ایس ایس والے گل میں نے سنا دھتہ ترے ہس بولے وہ کہہ رہے تھے ہندو راشت تو بھارت ہے پہلے سے ہندو راشت ہے تو آج ہندو راشت کی مانگ اٹھانے والے دیش میں افرہ تفریح کا ماحول ہی تو بنانا کی کوشش کر رہے ہیں آر ایس ایس والے پہلے ہی یہ تیہ کرے کہ دیش میں ہندو راشت دیش کو بننا چاہیے یہ پہلے سے بنا ہوا ہے ان کے اپنا ہی کنڈکٹری بین تو وہ خود ہی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہی بات کا کنڈرڈکشن کرتے ہیں اور خود خاموش رہتے ہیں نرے درموڈی چھوٹے چھوٹے جو سنگٹھن ہیں وشویدنو پریشت جیسے بجرنگ دل جیسے اور اس قسم کے بہت سے بنا ہی ہوئے ہیں ان کی سرپرستی کی جارہی ہے مسلمانوں کو دباؤ دلیتوں کو دباؤ ستاؤ قتل کرو ان کی بیٹیوں کا ریپ کرو بہکا کر عشق میں بھتا کر ان کو لے آؤ قتل کر ڈالو اور قاتلوں کو پھول مالائیں پہنائی جاتی ہیں ان کا سواگت کیا جاتا ہے اور ان کی حبائت میں جلسے کرتے ہیں دھرنے دیے جاتے ہیں اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر پولیس گرفتار کرنے آئے گی تو اپنی ٹانگوں پر آئے گی لیکن واپس اپنی ٹانگوں پر نہیں جائے گی یہ آتنگواز ہے میں جو کر رہا ہوں شانتی پوروک یاترہ کر رہا ہوں یہ کہاں سے محول بگاڑنے کی بات ہے حضرت آپ ترینگو یاترہ نکالنے کی بات کہی آپ کو روک دیا گیا لگاتار ممبئی میں غیلیاں نکالی جا رہی ہیں جس میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ تاج نگری جائیں گے برکے والی لائیں گے کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو اور آج آپ پریس کانفرنس میں سمبیدان لے کر گئے میں یہی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ بلکل بے ایمانوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے کیونکہ حکومت بے ایمانوں کی ہے جو دیش سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کی مخلفت کی جارہی ہے ان کو دبانے کی کوشش کی جارہی ہے دمن کیا جا رہا ہے تو جو بے ایمانی کی بات کرے مسلمان کا قسم کیجئے آئیے انعام پائیے پھول والاوں سے سواگت کیا جائے گا میں کہتا ہوں کنیہ لال کی ہتھیا ہوئی ہم نے سخص مذہبت کی اور کوئی ایک مسلمان کا نام نہیں آپ لے سکتے جس نے اس کنیہ لال کی ہتھیا کی مذہبت نہ کی ہو لیکن جنید اور ناصر کی ہتھیا کی ہتھیاروں کا سواگت کیا جاتا ہے انہوں ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو چنہت کر کر جب تک ان کے خراب مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا ہمارا یہ اندولن جا دی رہے گا حضرت آپ نے دھتا تری کا نام لیا آر ایسے اس کی طرف سے انہوں نے صاف طور پر بولا کہ دیش کے لیے بڑا خطرہ ہے مولانا توقیر حضرت خان دیش کے لیے خطرہ کون ہے عام ہندو جس دن دھنڈے دماغ سے غور کرنے لگے گا اس دن یہ پسا چلے گا کہ دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہ تمام آتم وادی سنگٹن ہے جو لوگوں کو بہکانے کا کام کر رہے ہیں اور ہندو سماج کو گمراہ کر رہے ہیں پاکستان وجود میں آیا پاکستان الحمدللہ مسلمانوں نے نہیں بنایا پاکستان ایک گجراسی ہندو نے جو برائے نام دکھاوے کے لیے مسلمان ہوا محمد علی جنہ محمد علی جنہ مسلمان نہیں تھا آر ایسے اس نے اس کو مسلمان جیسا پیش کروایا اور آر ایسے اس کے ریموٹ کے ذریعے اس نے پاکستان کی محیم چلائی اور دیش کا ہمارے بٹوارہ ہوا ہندو راج بنانے کی نیت سے ان لوگوں نے ہمارے دیش کا آر ایسے اس بڑی ذمہ دار ہے اور تب بٹوارے کے بعد بھی جب ہندو راج نہیں بن سکا تو انہوں نے گاندھی جی کی ہتیا اس نیت سے کروای کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے گا کہ گاندھی جی کی ہتیا کی گئی ہے وہ ان کی سازش بھی جا کام ہو گئی لوگوں کو پتا چل گیا کہ گوڑ سے نہیں ہتیا کی ہے حکومت کو اعلان کروانا پڑا لارڈ سپیکر کے اور ریڈیو کے ذریعے کہ کسی مسلمان نے ہتیا نہیں کیے تو ان کی یہ دو سازشیں ہم ناکام کر چکے ہیں ہندو راج بنانے کی اور یہ اس وقت وہی لوگ جنہوں نے گاندھی جی کی ہتیا کی جنہوں نے پاکستان بنوانے کا کام کیا وہی لوگ آج ہندو راج کی مانگ کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف دیش دروہ میں مقدمے قائم کیے جانے چاہیے سر آپ نے بیان دیا کہ جنہوں نے ہندو تھے اس کا کیا سورس ہے سورس آپ دیکھیں یہ تاریخ موجود ہے تاریخ موجود ہے آپ دیکھیں آپ پڑھیں گے سب پتا چل جائے گا آپ کو میں الزام نہیں لگا رہا ہوں میں تاریخ میں جو موجود ہیں وہ بتا رہا ہوں چترنگ کا یادرہ آپ نے تو بھی رو گیا ہے تو آگے کب پلانے دوارہ نہیں فیلحال میں نے رو گا ہے میں اپنے دیکھتا ہوں بات چیت کرتا ہوں کہ میں امن پوروک جانا چاہتا ہوں شاندھی پوروک جانا چاہتا ہوں کہیں کسی کے لئے دقت پیدا نہ ہو سڑک کے کنارے چلنا ہے ہمیں اور کوئی نارے نہیں لگانے ہیں کوئی دھارمک کارکرم نہیں کرنا ہے کوئی سختیاں نہیں دکھانی ہیں سڑک کنارے چل کر پیدا لیاترہ کر کے ہم اپنے راشتھپتی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو میں ان لوگوں سے بات کروں گا کہ اس میں آپ لوگوں کو کیا دقت ہے ہو سکتا ہے میں سمجھانے میں کچھ ناکام رہا ہوں یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی ہو بات اس لیے روکا ہے مجھے ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک طرح سے پولیس کی حمایت میں جا رہا ہوں کیونکہ پولیس کا اقبال اگر ختم ہو گیا پولیس کا اقبال بلد رہنا چاہیے پولیس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے قانون کو کسی بھی قیمت پر ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے پولیس اور پرشاسن کے ہاتھ میں انتظام ہے وہ انتظام اس انتظام میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن پولیس اگر زمن کی کارروائی کرتی ہے سبردستی ایک سمجھائے وشش کو دھر وشش کو اگر دبادے کی کوشش کرتی ہے ایک برادری وشش کو اگر دبادے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا کڑا بھی روز کیا ہے مانگے ہمیں راشپتی کے سامنے رکھنی ہے وہ تمام چیزیں ہماری سیار ہیں ہم نے راشپتی جی کو اب اپنا بھیجا ہوا ہے اور پندرہ لوگ صرف راشپتی سے مل لے جائیں گے ان کی آئی ڈی بھی ہم نے بھیج دی ہے اور ہماری کیا کیا مانگے ہیں ہماری بہت چھوٹی چھوٹی مانگے ہیں کہ دیش میں ایک تا بھائی چارہ قائم رکھنے کی کوشش کی جائے جو افرا تفریقہ محول بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے جو قتل کر دیتے ہیں ان پر جو ڈیمڈ ہیں ان کی حمایت نہ کی جائے ان کو گرفتار کیا جائے اگر آپ بلڈوزر کی کارروائی کو ٹھیک مانتے ہو تو ابھی تک ان لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر کیوں نہیں چلایا گیا جنہوں نے داصر اور جنیت کی حتیہ کی تو چھوٹی چھوٹی مانگے ہیں ایسے آتنگوادی تمام سنگٹھونوں پر پابندی لگائی جانے چاہیے جیسے پی ایف آئی پر پابندی لگائی جیسے سیمی پر پابندی لگائی ایسے ان آتنگوادی سنگٹھونوں پر پابندی جب تک نہیں لگے گی تب تک دیش میں شانتی کا ماحول نہیں بنایا جا سکتا یہ پندرہ لوگ آپ کے سنگٹھونوں سے ہوں گے یا دوسرے سنگٹھونوں سے بھی ہوں گے میں نے پورے ہندوستان سے بلائے ہیں پورے ہندوستان سے اور مختلف خوبوں سے لوگ آ رہے ہیں بیس تاریخ کو انشاءاللہ ابو ڈلی پہنچیں گے اور اگر ہمیں سمیں مل جاتا ہے تو ہم بیس تاریخ کو انشاءاللہ کیاپر راشتری کو دیکھیں یہ آپ لوگ دیکھئے میں نے الزام لگایا ہے اس کو غلط ثابت کرنا آپ کا کام ہے آپ لوگوں کو دیکھنا چاہے آپ لوگوں کی نظر میں ساری ان کی بے ایمانیاں ہیں جن کو آپ لوگ مجھ سے جتنا انٹرویو لے کے جانے ہیں آپ تمام کو یہ کہو گے کہ یہ ہے وہ معاتنگوازی مولانا ریڈ سرکل میں مجھے دکھاؤ گے بے ایمانوں کو نہیں دکھاؤ گے جبکہ آپ کی آپ کے ذمہ دار چینل کی ذمہ داری ہے کہ جو بے ایمان ہیں ان کی بے ایمانی کو اجاگر کیا جائے اور جو دیش پریمی ہیں ان کو ان کا سواگت کیا جاتا چاہیے تاکہ اور لوگوں کے دلوں میں دیش پریم کی باونہ پیدا ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ دیش ہتھ میں کام کر رہے ہیں بلکہ سرکار ہتھ میں اور نریض بودی ہتھ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے میں ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تھوڑا اپنے دیش کے بارے میں بھی سوچو نریض بودی پورے دیش کو ایک تھائلے میں کرنے کے بعد چھوڑ کے جانے والے ہیں اگر اپنے دیش کو ایک تھائلے میں نہیں چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی